اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فیمی فود بلوگز میں خوش آمدید آج ہماری کچن میں بننے جا رہا ہے مزے دار بادامی مکڑی حلوہ بڑی آسان سی ریسپی ہے تھوڑی سی ٹرکس کے ساتھ ہے یہاں پہ میں نے لے لیا تھا سوجی کو سوجی لی تھی میں نے اس کپ میں تقریباً میں نے دو کپ سوجی لیے تھے یہ والے اور اسی طریقے سے دو کپ بھر کے جو ہے وہ میں نے لے لی تھی چینی یہی والا کپ میں نے یوز کیا تھا آپ اپنی مئیمنٹ کے حساب سے اس کو ایجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا لیا ہے کوکنٹ پاودر ٹھیک ہے کرشٹ کوکنٹ بھی لے سکتے ہیں اور کوکنٹ پاودر بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس کرشٹ کوکنٹ تھا اور میں نے یہاں پہ یہ لے لیا تھا تقریباً دو بڑے چمچ اور یہاں پہ آگیا تھا دیسی گھی ایک بڑا جو ہے وہ جو کپ تھا وہ اور یہاں پہ میں نے لی تھی دس پندرہ بادام اُبال کر چھی لیے تھے ایک عدد میں نے انڈا لیا تھا اور ساتھ ہٹھت بادام اور تین عدد الائچی ایک کپ دودھ سمپل سی ایزی سی ریسپی ہے لیکن بنتی بہت مزے کی ہے بس تھوڑی سی محنت ہے آپ کے بازوں میں تنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ نے حلوے کے اوپر جو ہے وہ بس اچھے سے بھنائی کرنی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے جو تھا ہمارے پر سوجی وہ میں نے اس کو جو ہے اس میں ڈال دیا ہے آدھا کپ دودھ اور اس کو اس طریقے سے سوک کر دیئے دیکھیں جی ساتھ ہی سوجی نے جو ہے وہ دودھ کو سوک کر لیا تقریباً آدھا کپ میں نے اس میں جو آدھا گلاس لیا تھا وہ میں نے اس میں دودھ کا ڈال دیا ہے اور بس ہلکا سا اس کو میں نے اس طریقے سے ٹیپ کرنا تاکہ یہ دس پندہ منٹ میں وہ سوک ہو جائے اور یہاں پہ ہم اس کو رکھ دیں گے اتنی دیر تک ہم بناتے ہیں اپنا پیسٹ یہاں میں نے جو ہے وہ منی مکسی میں ڈال لیا تھا اپنے جی بادام اور جو دودھ تھا اس میں سے پھر میں نے تھوڑا سا حصہ ڈالا تھا تقریباً آدھے کا جو رکھ دیا تھا اس کا بھی آدھا حصہ اور یہاں پہ ڈال دیا تھا میں نے اس طریقے سے کوکنٹ جو ہے پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے کرسٹ کوکنٹ ڈال کے اس کو میں نے اچھے سے مکسی میں اب مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں جی اس کا اس طریقے سے پیسٹ بنانا ہے تاکہ یہ اچھے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کریمی سا پیسٹ بنے گا اور یہ دیکھ لیں یہ والا اس کا اس طریقے سے ٹیکسچر آئے گا تو اب جی ہم نے یہاں لے لینی ہے کڑائی اور میں نے ڈال دیا تھا دیسی گھی دیسی کی جو تھا بڑا ایک کپ تھا جو میں نے سوجی لی تھی وہی ایک بڑا کپ لیا تھا اور اس میں ڈال دی میں نے تین عدد الائچی اور اس کو ہلکا سا جو ہے وہ ہم کڑکڑانے دیں گے الائچیوں کو اور اس کے بعد ڈال دیں گے ہم یہاں پہ اس طریقے سے کیا کہتے ہیں جی سوجی جو ہم نے دودھ میں بھی گوئی بھی تھی اور یہ بڑا مزے کا حلبہ بنتا ہے ایزی سی ریسپی ہے یہ ریسپی تقریبا ہر انسان سوجی کا حلبہ بناتا ہے لیکن تھوڑی سی ٹرکی ریسپی ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے ضرور ٹرائے کریے گا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کریے گا اور کومنٹ سیکشن میں بتاتے رہے گا کہ آپ کو مزید ریسپی کون کون سی چاہیے تو اس طریقے سے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے آپ کے سامنے یہاں پہ سوجی اور اس کو جب میں نے اب بھنائی کرنا شروع کر دینی ہے ہلکی ہلکی ہاتھ سے تو یہ دیکھیں جی ملکل لو فلیم رکھی ہے بہت تیز نہیں رکھی کیونکہ ہم نے جب سوجی ڈالی ہے تو یہ ناوکہ لمس بننا شروع ہو جائیں تو بس اس طریقے سے ہم نے اس کو بھونتے چلے جانا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی نیچے بھی لگ رہا تھا اور ابھی جو ہے یہ کافی گھی بھی چھوڑ دے گا اور یہ جو ہے اس طریقے سے پیدا بھی چھوڑنا شروع ہو جائے گا سوجی یہ دیکھیں یہاں پہ تقریباً دس منٹ کی بنائی کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے کی مسلسل آپ نے چمچے کو ہلاتے جانا ہے اور اگر آپ نہیں ہلائیں گے تو یہاں پہ سوجی کڑائی کے ساتھ چپکنا شروع ہو جائے گی اور وہ جل جائے گی تو یہ دیکھیں مسلسل میں یہاں پہ چمچ ہلاتی چلے جانا رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے سوجی کا دانا جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ اس کا دانا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور جو ہے یہ اس طریقے سے بھن رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چان ہو گئی ایسے لگ رہے ہلوہ تیار ہو گیا لیکن نہیں ابھی اس میں بہت سی محنت کی ضرورت ہے تو میں نے یہاں پہ ڈال دینا ہے پانی تو جس باول میں میں نے سوجی بھی گوئی تھی اسی باول میں میں نے پانی ڈالا ہے تقریباً اس کو ہاف میں نے بھر لیا تھا ابھی میں نے ہاف پانی ڈالا ہے اس کا اور اس کو بھی میں مکس کروں گی اچھے سے تو اور اس کے بعد مزید بھی وہ پانی ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً پورا بھر کے باول آپ نے یوز کرنا ہے ایک بڑا جگ لے سکتے ہیں آپ لیکن میں نے یہاں پہ بھی ہاف یوز کیا اس کے بعد ہاف جو ہم دوبارہ سے یوز کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں چمچ میں بلکل بھی نہیں روک رہی ہوں اور مسلسل آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہاں پہ چمچ آپ نے روکنا نہیں ہے اس کو چلاتے چلے جانا ہے تاکہ اس کے جو لمز ہیں وہ ٹوٹ جائیں اور یہ جو ہے بلکل یہ دیکھیں جی اس فارم میں آئے گا اور اس کے بس میں نے بھنائی ہی کرنی ہے اور اس کے تھوڑی سی میں نے آگ دیس کر دی اس کی بھنائی ہم نے کرنی ہے اچھے سے ہم نے اس کو بھونتے سے لے جانا ہے یہ دیکھیں یہ والی فارم آئے گی اور ہم نے جو ہے بس کی ہلکی آگ پہ بھنائی شروع کر دینا ہے تقریباً اس کی جو بھنائی ہے وہ ہمیں آدھا گھنٹا تو آرام سے اس حلوے کو لگتا ہے اس کی بھنائی کو تو یہاں پہ بس ہم نے چمچا نہیں روکنا چمچ نہیں روکنا اور ہم نے اس کو بس ہلاتے چلے جانا ہے تب ہی اس حلوے کا ٹیکسچر کریمی ٹیکسچر آئے گا اور یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے جب اس میں ببس بننا شروع ہو جائیں تو میں نے اس میں ڈال دیا تھا پیسٹ جو بنایا تھا اور یہاں پہ ڈال دیا تھا میں نے ایک عدد انڈا اور پھر میں نے اس کو دوبارہ سے مکس کر کے بھنائی شروع کر دی تھی اس طریقے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور بھنائی دوبارہ سے جو ہے چمچ ہلاتے ہوئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا آپ ٹیکسٹر چیک کر سکتے ہیں تھکنس چیک کر سکتے ہیں کہ جو ہلوے کی تھکنس ہے وہ کیسی آ رہی ہے یہ بادامی ہلوہ آپ لوگوں نے ضرور بنانا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ ہلوہ آپ کا کیسا بنا میرے گھر والوں کو جب میں نے بنایا تو سب کو بہت پسند آیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کی بنائی کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کی یہاں پہ یہ لک آئی ہے اور گھی بھی شوڑنا شروع ہو گیا آپ کو گھی کے جو ہے وہ آثار نظر آ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہلوے نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور یہاں پہ ڈال دیا تھا اس طریقے سے میں نے چینی اور باقی جو ہمارے پاس میں نے بیٹر بنایا تھا اسی کے اندر میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ پانی ڈالا ہے اور تاکہ جو سائیڈوں پہ بیٹر لگاوا تھا وہ بھی اس کے اندر چلا جائے اور ضائع نہ ہو تو میں نے اس طریقے سے وہ بھی ڈال دیا تھا اور اب جو ہے اس کی ہم دوبارہ سے بنائی شروع کر دیں گے یہ دیکھیں جی دیز دیز میں ساتھ چلا رہی تھی یہاں پہ کیونکہ بازو کی اچھی خاصی محرمت ہو جاتی یہاں پہ جب آپ نے بنائی کرنی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں تقریباً پندرہ سے بیس منت کی بنائی کے بعد یہ والی لکا آئی ہے اور یہ دیکھیں ایک جان ہو گئے حلوہ بالکل یہ دیکھیں کہ جس طرف میں چمچ کر رہی ہوں اس طرف جا رہا ہے یہ دیکھیں گھی دیکھیں کتنا چھوڑ دیا اس نے چمچ میں نے نہیں روکا تھا اچھا خاصا گھی اس نے چھوڑ دیا ہے اور حلوے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ جب یہ گھی چھوڑ دے تو یہ تقریباً تیار ہوتا ہے اور یہ ایک جان ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ لکھ دیکھ سکتے ہیں اس کی تکنس دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی بھی ہم نے اس کو بھوننا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس نے مزید آئل چھوڑنا ہے گھی چھوڑنا ہے تو یہاں پہ میں اس کو مزید اور بھونوں گی تقریباً دس منٹ یہ والی لکھ میں نے آپ کو فلاش آف کر کے دکھائی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس نے کتنا گھی چھوڑ دیا تقریباً دس منٹ کی اور مزید بھونائی کے بعد جو ہے وہ ہمارا حلوہ تیار تھا اور میں نے اس کو سرف کیا ہے پلیٹ میں اور اس طریقے سے میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بادام ڈیکوریٹ کیے ہیں ریسپی کو لائک شیئر اور جو ہے فولو ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ ریسپیات کو کیسی لگی ہے اور کیسی بنی ہے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم ملتے ہیں فی امان اللہ اللہ حافظ